اسلامباد میں الیکشن ٹرائبونل کی تبدیلی کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں درخواستیں جمع اسلامباد سے منتخب تینوں ایم این ایس کا الیکشن ٹرائبونلز کی غیر جانبداری پر اعتراضات اسے پر بات کرنے کے لیے بیورچیف اسلامباد عدیل وڑائشوں وارن ساتھ موجود ہیں عدیل بتائیے درخواستیں جمع کروا دی گئی ہیں کیا اعتراضات عائد کے گئے ہیں جی جو تین راکین اسمبلی جن کے خلاف انتخابی عزرگاریاں اسلامباد میں جسٹس جانجیری پر مستمل جو ٹرائبونل ہے وہ سمات کر رہا ہے اے ان کی جانب سے درخواستیں دائر کی گئی ہیں اور یہ درخواستیں الیکشن درخواستیں پاکستان میں دائر کر کے کہا گیا ہے کہ انہیں جو موجودہ ٹرائبونل ہے اس سے وہ مطمئن نہیں ہیں انہیں اس بات کا خطشہ ہے کہ انہیں انصاف نہیں ملے گا اور موجودہ ٹرائبونل اس فاملے میں ایئر ضروری جلبازی کا مظاہرہ کر رہا ہے درخواستیں اندران میں کہا ہے کہ موجودہ ٹرائبونل کے مذکور عمل میں تاثب ہے اور ٹرائبونل غیر جانتاری سے کام نہیں کر رہا تو آٹیکل چار کے مطابق جو کسی بھی سر کا بنیادی حق ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے اور قانون کے تاثب سے بالا دفتی اور اس کے مطابق سلوک کیا جانا اور قانون کے مطابق ہر شہری کا ناقابلی تنصیف حق ہے اس میں الیکشن دیمیشنہ پاکستان کو اس فضاء کی گئی ہے کہ جو نیا ٹرائبونل تشکیم دے کہ ان تینوں ہر ایکوں کے حوالے سے جو سماد جیسے جنریلی پر مجتمل ٹرائبونل سماد کر رہا ہے یہاں سے منتقل کیا جائے اور درخاب دہین دگرہ نے صدا کی ہے کہ جو یہ گزارشات ہیں ان کے قصے منظر کے پیشے نظر انصاف کی پرامی کے لیے الیکشن پیٹیشن نمبر سیونٹی ٹری ٹرائبونل اسلامباد کو روکا جائے یہ ٹھیک ہے عدیل وڑائش پیورچیف اسلامباد ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بہت شکر